محبا جلے کی بڑھتی قیمتوں اور مہنگائی کو لے کر پر جوڑ دار پردشن کیا چرکھاری کے پشتہ میں اکتر ہوئے سیکڑوں سپائیوں نے ساسن پرساسن کے اخلاب جم کر نارے باجی کرتے ہوئے سولہ ستریہ مانگو کو لے کر راشت پتی کو سمبودید گیاپن ایش جی ایم چرکھاری کو سوپا ہے سماجبادی پارٹی کی پردیس بیاپی آندولن کو لے کر صبح سے ہی پولیس اور پرساس تک محکمہ اپنی چاک چواند بیوستہ کی ہوئے تھا مگر دھیرے دھیرے بڑھتی سپائیوں کی بھیڑ پولیس اور پرساسنی تندر پر بھاری پڑھتی نجر آئی سرکار کی خلاب نارے باجی کرتے ہوئے سپائیوں نے پشتہ میں پردشن کرنے کی باز سڑکوں پر اُتر کر ہاتھوں میں تکتیاں لے کر تحصیل جا رہے تھے تب ہی پولیس پرساسن نے پردشن کاریوں کو روکنے کا بھرزک پریاس کیا پرندشن سپائیوں کی جوز کو پرساسن نہیں روک سکا تحصیل میں ایش ڈی ایم پیوز جیس وال کے سماکشی سپائیوں نے سولہ سوطری اماغوں کو لے کر راشتپتی کو سمبودیت اپنا گیاپان ایش ڈی ایم کو سوپا ہے اس پردشن کے دوران سپائیوں نے دوڑ دوڑ کر پولیس پرساسن کو جم کر چھکایا یہی نہیں پولیس سے جھڑپ بھی دیکھنے کو ملی ہے سماچہ ریٹو جیٹ کے لیے محبا سے محمد سر فراس کی ریپورٹ جس طریقے سے آج آپوں نے دھرنا پردشن کیا انہیں ساتھ کو روک رہی تھی کیا کر رہا تھا کس لئے آپ نے دھرنا پردشن میں آج پورے پردش میں تحصیل اسطر پر سماجبادی پردشن کے راستی اپڈیش مانی اتلیس یادب جی اور پردش اپڈیش مانی نرش شتن جی کے نردوسہ انوسار پورے پردش میں تحصیل اسطر پر مہنگائی کے بروز میں یہ ہم لوگوں کا دھرنا پردشن اور گیاپن دینے کا کام تھا آج وہ ہم لوگوں نے اپنے سب سماجبادی پارٹی کے چرکھاری کے سمالت کار کرتاؤں کے ساتھ اور پارٹی کے نوجوانوں کے ساتھ سب کے ساتھ مل کر کہ آج یہاں گیاپن دینے کا کام کیا ہے آج اتب دیس کے اندر اور کے اندر میں آپ دیکھئے تین تیل ہیں اور تینوں کی لوگوں کو عاوشکتہ ہے پیٹرول بھی ڈیزل بھی اور کلویا تیل کس مہنگائی پر پہنچ گئے اسی کو لے کر کے اس میں تیرانی اور مرحوم سوشمہ سوراج اور سم بھارتی جنتہ پارٹی کے بہت سارے لیڈر یہی مہنگائی کو لے کر کے جب کانگریس تھی تو سلینڈر باندھ کر خوبڑی برک کر کے ڈیزل پیٹرول لاکھوں بے روجگار سڑک پر گھوم رہا ہے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں اور سب سے بھائی ہمارے بندل کھنڈ کی مہنگ تھی کہ ہمارے ہاں انہا پسو کسانوں کو سونے نہیں دیتا ہے کسانوں کے پتی جو آنیا ہو رہا ہے اس کو سماجرالی پارٹی کئی برداست نہیں کرے گی دوسرا آج ہم سوکھے کی مار دھیل رہے ہیں پورے بندل کھنڈ کے اندر سوکھے کی مار ہے جس کو لے کر کے کسانچے اتنا پریشان ہے اور آج کسانوں مہینوں سے وہاں پہ چل رہا ہے لیکن اس کے اوپر کن سرکار بلکل نہیں سن رہی ہے کانون واپس لیں گے لیکن بات کرو بات کرنے کے لیے تیار نہیں وہ کہتے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں پھر بھی کسانوں سے بات کرنا نہیں چاہے آج کسان ہمارا کہا جا رہا ہے نہ دھوٹی پہنے کے لیے اس کے نئے پنچہ پہنے کے لیے بھی چاہتا گریب آدمی پریشان ہے کسانوں کی بھونکائی کے لیے پتاپ نے اس کی کی سرکار یوگی کی سرکار سننا ہی چاہتی ہے یوگی کی نموڈی کی کوئی سرکار سننا نہیں چاہتی اسی کے برند میں آج ہم لوگوں نے یہ بھرنا دیا ہے اور آئے اگر اس طریقے سے ہم لوگوں کے جس محلوں کے لیے کر کے ہم آئے اگر پوری نہیں ہوگی تو پناہ پھر ہم اسی تحصیل پر اسی طریقے سے اپنے ساتھیوں نہ جوانوں کے ساتھ میں آگر تو پھر درنا پروسل کا کام کریں لیے آپ